جوہاں پر جو ہماری لوسی رہتی ہے وہ اس بار پھر سے ایش کو ہرا دیتی ہے اور اس بار کوئی سکومپٹیشن میں جب وہ ہرا دیتی ہے تو ایش کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور جب ایش وہاں سے چپ چپ چلی جاری رہتی ہے تو لوسی اس کے باجو میں آ کر بولتے کہ ایش سنو تو میری بات میرا کوئی انٹینشن نہیں تھا تمہیں ہرانے کا میں تمہیں ایسا پیسہ نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی ایش بولتی ہے لوسی تم کوئی بھی چیز جان مجھ کے نہیں کرنا چاہتی ہو تم سے تو ہوئی جاتی ہے تم میرے سے آ کر اچھے سے بات کرتی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا کوئی انٹینشن نہیں ہے بات تم ایچوال میں مجھے نیچہ گرانا چاہتی ہو اور تم ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی ہو مجھے نیچہ گرانے کے لیے تب لوسی کہتی ہے بائی چانس لگلی ہو جاتا ہے بات ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا جسٹ ای گیم اور کامپوٹیشنز میں تم ہارتی ہو بس اور کچھ نہیں لیکن یہاں پہ ایش کافی زیادہ ہرٹ ہو چکی تھی کیونکہ دیرے دیرے جو اس کی پاپولیارٹی تھی وہ کم ہوتی جاری تھی جس طریقے سے روہت نے کھڑے ہو کے بولا تھا کہ میں لوسی کو اپنی ٹیپ میں لینا چاہتا ہوں اور جو لوگ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے آج لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے لوسی کی وجہ سے تو کہیں نہ کہیں ایگو انسان کا بیچ میں آئی جاتا ہے اور وہ کلیش ہوئی رہا تھا کیونکہ اسے یہ بلکل بھی اچھا نہیں رہا تھا کہ اس کی پاور اینڈ پوزیشنز کم ہو رہی ہے اور یہ بات پر جو ایش رہتی ہے وہ کافی زیادہ گھسے میں رہتی ہے اور وہ وہاں سے لوسی کو سائٹ کر کے چڑی جاتی ہے لوسی یہاں پر ایش کو بنانے کے لئے جاتی ہے پر ایش نہیں مانتی ہے پھر وہ اپنی سائیکل اٹھا کر باہر کی طرف چلی جاتی ہے اب اس کے آگے سائیکل لے کے وہ باہر کی طرف جائے رہی رہتی ہے تب ہی یہاں پر جو ایل سی رہتی کہتی ہے کہ تو ٹھیک تو ہے ایش کو تو ایش بولتی ہاں میں ٹھیک ہوں کیوں کیوں کیا ہو گیا تو کہتے ہیں یار یہ لوسی کا بہت زیادہ چل رہا تھا اس بار اس کو سبق اچھے سے سیکھے گا اب وہ تیسے کبھی بھی الچے گی نہیں اور فالتو کی کچھ بھی کرنے سے پہلے سو بات سوچے گی تب ہی ایش اس کی طرف دیکھ کے بولتی ہے کیوں ایل سی تو نے ایسا کیا کیا ہے تو وہ بولتی ہے بس دیکھتے جا دیکھو سب کچھ پتا چل جائے گا مجھے نہیں پسند کہ کوئی میری بیس فرن کے ساتھ اس طریقے سے بیہیف کرے اور سبق تو اسے پڑھنا ہی چاہیے تھا ایش ایک دم سے پھر سے ایل سی کی طرف دیکھ کے بولتی ہے تو نے کیا کیا ہے تو مجھے بتائے گی تو کہتی میں کچھ نہیں بتا رہی ہوں تجھے ریزرٹ تھوڑے ٹائم کے بعد خودی پتا چل جائے گا یا یوں بولو تیرے سامنے والا کاٹا اپنے آپ چلا جائے گا تب ہی ایش کو تھوڑا سا گھسہ آنے لگتا ہے لیکن وہ پھر نارمل ہوتی ہے کیونکہ اس کا گھسہ نارمل نہیں ہوتا ہے وہ تو پھر ہائی لیول کا ہوتا ہے اس لئے وہ اب نارمل ہو کے بولتی ہے پلیس ایل سی تیل می تو نے ایسا کیا کیا ہے وہ ہستے بول رہی ہوتی ہے کہتی ہے بس چھوٹا سا سبق سکھا رہی ہوں لوسی کو کی وہ ہم سے پنگا نہ لے تو ایش بولتی ہے یار پر میں نہیں چاہتی ہے ایسا کچھ تو کرے تو کہتی ہے یہ چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہ اور لونہ کو زیادہ یو چھکنے لگ گئے ہیں اور ہماری پاور اور پوزیشنز کو خراب کرنے لگ گئے ہیں اور مجھے پسند نہیں کہ کوئی میرے سامنے سٹے کرے مجھے پاور میں رہنا پسند ہے تب ہی ایش بولتی ہے پاور میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نیچہ دکھائیں تو کہتے ہیں اوہ who is talking like that ایش تو خود ان میں سہے کہ جو سامنے والے کو اس کا attitude اور اس کا level دکھا دیتی ہے پھر تو یہ ایسے کیسے بول سکتی ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ matter نہیں کرتا پر تو نے لوسی کے ساتھ کیا کیا ہے تو کہتے ہیں چھوڑنا تو چل مار تو جا اپنے گھر اچھا مجھے جانا ہے میں جا رہی ہوں ایسے کہہ کے لسی چلی جاتی ہے یہاں پر اب ایش کو تھوڑی سی tension ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ لوسی کے ساتھ اگر کچھ بھی ہوا تو وہ اس guilt میں نہیں رہ سکتی کہ اس کی وجہ سے ہوا اور اس کی دشمنی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے تو وہ تھوڑا سا بھاگتے ہوئے جاتی ہے بھاہر کی طرف لیکن تب تب وہ دیکھتی ہے کہ لوسی اپنی cycle نکال کے جا چکی ہے وہ جانے ہی والی رہتی ہے تب ہی اس کو نہ کچھ عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے وہ تھوڑا سا turn ہو کے دیکھتی ہے تو سائیڈ میں جو دیو رہتا ہے وہ کافی aggressive ہونے لگتا ہے اور دیو اتنا زیادہ aggressive ہو کر speed میں وہ بھاگتا ہے اور وہ اتنی speed میں جنگل کی اور بھاگ رہتا ہے یہ دیکھ کر لوسی بھی اس کے پیچھے دورتے ہوئے بھاگتی ہے جیسے لوسی اس کے پیچھے sorry ایش اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اتنی چوروں سے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی رہتی ہے یہاں پر دیو اپنا پورا کا پورا کنٹرول کھوتے ہوئے main road کی طرف آ رہا تھا جنگل کی طرف اور یہ وہاں سے ایش دیکھ رہی تھی ایش ایک دم سے اس کے آگے آتی ہے اور دیو کو چم کے دھکا دیتی ہے دیو پیچھے کی طرف گر جاتا ہے اور اس کا گسے والا چہرہ اس کے سامنے آتا ہے وہ اپنے vampire روپ مر آ کر اپنی آنکھوں سے اسے دکھا رہا رہتا ہے یہاں پر جو ایش رہتی ہے وہ تھوڑا سا جب ترن ہو کے وہاں کی طرف دیکھتی ہے کہ دیو ادھر جانے کے لئے کیوں کر رہا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لوسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور لوسی کی سائیکل ٹوڑ گئی ہے اور وہاں پر جو بلڈ ہے وہ لوسی کے لیک سے نکلے جا رہا ہے اور لوسی وہاں گیری پڑی ہوئی ہے اور وہ بلڈ دیکھ کر دیو پورا اگریسیف ہوتے جا رہا ہے یہاں پر ایش اسے اتنی جم کے دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے دیو کنٹرول میں آؤ دیو ہم نہیں اٹیک کر سکتے ہم وہ ویالی ویمپائرز نہیں ہیں ہم لوگوں کا شکار نہیں کرتے ہیں تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے دیو ہوش میں آؤ دیو میری بات سنو اور وہ اس کو دھکا دیے جاری رہتی ہے وہ اسے بہت پیچھے دھکا دیتی ہے اور اسے بار بار دھکا دیکھے بولتی ہے دیو ہوش میں آؤ دیو ہوش میں آؤ لیکن دیو اپنا پورا کنٹرول کھو چکا رہتا ہے وہ پتہ نہیں لوسی کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہتا ہے دیو یہاں سے اٹھا کر ایش کو پھیک دیتا ہے اور ایش جم کے گرتی ہے ایش کو سمجھ میں نہیں آ رہتا ہے کہ دیو کو کنٹرول کیسے کروں تب ہی وہ اپنا فون نکالتی ہے اور اپنے ڈائٹ کو فون کرتی ہے اور ڈائٹ کو بھاگتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ ایسے سیچویشن ہوگی آپ جلدی آؤ میں دیو کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوں وہاں سے جو ہمارے مسٹر کھنڈیل وال رہتے ہیں وہ اپنے ہسپٹل سے بہار نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ امرجنسی کام سے جانا پڑے گا تم میرے سارے پیشنس کو ہانڈل کرو نرس کو بولتے ہوئے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کہاں جا رہے تو کہتے ہیں کہ کچھ ضرور امرجنسی ہے مجھے جانا پڑے گا اور وہ یہاں سے ایک دم سے کار میں بیٹھتے ہیں اور سپیڈ سے نکل جاتے ہیں جیسی وہ نکلتے ہیں کار کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور وہ جگل پہ سپیڈ میں دورتے ہیں جتنی سپیڈ میں کار بھی نہیں دور پاتے ہیں ان سے تین گناہ سپیڈ میں ویمپائرز کی سپیڈ رہتی ہے وہ ایک دم آنڈھیوں کی طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور جیسی وہ سامنے دیو کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایش دیو کو روکنے کی کافی کوشش کر رہی رہتی ہے وہاں پر وہ بھی جاتے سے ہی دیو کو روکتے ہیں دیو کو دھکا مارتے ہیں اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں یہاں پر جو لوسی رہتی ہے وہ تھوڑا سا جنگل کی طرف دیکھے جاری رہتی ہے اسے کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ حل چل ہو رہی ہے اور کچھ ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی گھبرا سے بھی جاتی ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسی چیز ہو رہی ہے لوسی اپنے فون کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی لو بیٹری رہتی ہے اور اب لوسی کو اپنی فیملی کو کال کر کے بلانا تھا یا اسے ہیلپ کی ضرورت تھی کیونکہ اس کا پیر بہت زیادہ گھائل ہو چکا تھا وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی تھوڑی دیر میں جو یہاں پر مسٹر کھنڈیر وال رہتے ہیں وہ دیو کو جم کے دھکا مارتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لئے وہاں سے وہ ایک انجیکشن نکالتے ہیں اور وہ انجیکشن فٹاک سے دیو کے مطلب نیک پہ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیو کا جو اگریسیف پناہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انجیکشن جو رہتا ہے وہ انڈیریکٹلی اس کو بلڈ فیڈ کر دیتے ہیں جس کی اسے پیاس رہتی ہے جو چیز پانی کے لئے وہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تب ہی جو مسٹر کھنڈیر وال بولتے ہیں تم جاؤ یہاں سے میں اسے کنٹرول کر لیتا ہوں میں اسے گھر پہ لے کے جا رہا ہوں تم یہاں سے جا کے وہ لوسی کو دیکھو پتا چلا اس کے بلڈ میں ایک عجیب سی سمیل ہے اور یہ بلڈ کی سمیل اگر ویمپائرز تک پہنچ گئی تو سارے ویمپائرز یہاں پر آ جائیں گے لوسی کو ختم کرنے کے لئے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں آپ جاؤ یہاں سے اور وہ ایک دم سے جاری رہتی ہے تب ہی مسٹر کھنڈیر وال اس کو پکڑتے بولتے ہیں تم خود کو کنٹرول کر پاؤ گی کی نیاش کیونکہ لوسی کے بلڈ باقی لوگوں کے بلڈ سے بہت الگ ہے اس کے بلڈ میں ایک الگ سی کشش ہے میں بھی خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں تم کنٹرول کر لوگی تب ہی وہ دیکھ کے بولتی ہے میں کر لوگی آپ مجھ پہ بھروسر رکھئے پاپا بس آپ دیو کو لے کر جائیے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں لے کر جا رہا ہوں جاؤ اور یہاں سے جو لوسی رہتی ہے وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے ایک دم سے ایش دکھتی ہے اور لوسی بولتی ہے تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تو وہ کہتے ہیں تم یہاں پر کیسے ہو تو کہتے ہیں کہ میری سائیکل کا پییا ہی نکل گیا دیکھو وہ میری سائیکل کا ویل نکل گیا اور میں اگدم سے گر گئی اور جب میں گری تو وہ پتھر سے جا کے میرا پیل لگ گیا اور اب میرے پیل میں اتنی جم کے موچ آ گئی ہے کہ میں کھڑے ہی نہیں ہو پا رہی ہوں تب ہی ایش بولتی ہے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتی ہوں اپنا ہاتھ دو تو یہاں پر جو لوسی رہتی ہے وہ اپنا ہاتھ دیتی ہے اور اسے اپنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہاتی ہے لیکن لوسی پھر بھی کھڑے نہیں ہو پاتی ہے ایش کی نظر بھی اس کے بلٹ میں بار بار جاری رہتی ہے اور اس کا بلٹ دیکھ کے وہ کافی زیادہ اٹراکٹ ہو رہی رہتی ہے تب ہی وہ اسے گود میں لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چھلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں کہتی ہے میرا گھر یہاں سے کافی دور ہے اور بہت زیادہ دور ہے تو تم مجھے ایسے گاڑی میں لے کے جاتی تو سمجھ میں آتا پیدل لے کے کیسے جاؤ گی تو کہتی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے ابھی پیچھے پیچھے میں تمہیں کالج میں لے کر جاؤں گی اور وہاں سے کار میں بٹھا کے تمہیں گھر چھوڑوں گی تو it's okay تو تب ہی لوسی بولتی ہے کہ یہ مہربانی کیوں میں تو تمہاری دشمن ہوں نا تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو دشمن ہو تم میری اور مجھے پتہ ہے بھاربرا مجھے یاد من دلاؤ بڑ میرے پیرنٹس نے دشمنوں کی بھی مدد کرنا سکھائی ہے دشمنی میں تمہارے ساتھ تب نبھاؤں گی جب تم well capable ہوگی ابھی تو تمہارے پیر میں اتنی چوٹ لگی ہے ابھی دشمنی نہیں نبھا سکتی ٹھیک ہے چلو تو جو یہاں پر لوسی رہتی ہے وہ سمائل کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی رہتی ہے اور اس کو بہت گھوڑے جاری رہتی ہے آش اس کی طرف دیکھ کے بولتی تم مجھے گھوڑنا بند کرو اور اس طریقے سے مجھے دیکھا مت کرو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ کہتی ہے پر مجھے تو اچھا لگتا ہے تمہیں اس طریقے سے دیکھنا تم بہت الگ ہو آش اور بہت بہت سادہ ڈیفرنٹ ہو تمہیں پتا ہے کہ تم میں ایک اچھیب سی پرشش ہے جو مجھے تمہارے پاس آنے پر مجبور کر دیتی ہے میں چھپی تمہیں دیکھتی ہوں نا میں خود کو روک نہیں پاتی تمہارے پاس آنے سے اس لئے تم مجھے ہرٹ کرتی ہو اس لئے تم میری پیشتری کرتی ہو سب کے سامنے یہ بولتی ہے آش لوسی کی طرف تو لوسی کہتی ہے نہیں میں بلکل ایسا نہیں کرنا چاہتی ہوں میں بھراتوں میں کیوں ہرٹ کرنا چاہوں گی پر تم ہو جاتی ہو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ طریقے ہو جاتا ہے آہ ایچلی میں بھی تھوڑی سی تمہارے جیسی ہی ہوں تو کہتی ہے بلکل بھی نہیں ہو تم میری جیسی تم کول اور کام ہو اور میں اتنی ہی ایکریسیف ہوں تو کہتی ہے کہ ہاں میں کول اور کام ہوں لیکن جس طریقے سے ایش تمہیں ہارنا پسند نہیں ہے اس طریقے سے مجھے بھی ہارنا پسند نہیں ہے میں سوچتے ہوں کہ میں ہار جاؤں تمہارے سامنے میں تمہیں جتا ہوں لیکن میرے اندر سے وہ ہار نہیں نکل پاتی ہے اور اس وجہ سے تم ہرٹ ہو جاتی ہو مجھے ہارنا پسند نہیں ہے لوسی کہتی ہے ایش کہتی ہے مجھے بھی ہارنا پسند نہیں ہے تو کہتی ہے ہاں تم تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر سکتی ہو تو وہ کہتی ہے کیوں تو کہتی ہے تم آنکھیں بند کروگی تو تمہیں جتا پین ہو رہا ہے نا وہ نہیں ہوگا دس منٹ اپنی آنکھیں بند کرو تمہیں پینٹ پتا بھی نہیں چلے گا لوسی کہتی ہے پر اس سے ہوگا کیا تو کہتی ہے تمہیں مجھے بھروسہ ہے تو وہ کہتی ہے کی ابھی تو فیلال میں تمہاری گودی پہ ہوں میرے پاس option بھی نہیں ہے بھروسہ کرنے کے لئے تو کہتی ہے ہاں تو کرو نا آنکھیں بند کرو جیسے لوسی آنکھیں بند کرتی ہے یہاں پر جو ایش رہتی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہے اور ادھا ادھا دیکھتی ہے کوئی بھی نہیں رہتا وہ لوسی کو اکتم تائٹ طریقے سے پکڑتی ہے اور اتنی سپیڈ میں بھاگتی ہے کہ وہ کالیج کے صرف تھوڑے ہی دور کھڑی ہو جاتی ہے اور اتنی دیر میں لوسی اکتم سے آنکھیں کھولتی ہے اور لوسی بولتی ہے کہ مجھے ایک پل کے لئے لگا کہ جیسے راکٹ جیسے مجھے تھنڈ لگنے لگ گئی کچھ ہوا کیا تو یہاں پر ایش بولتی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے بس ہم پہنچ گئے ہیں تو وہ اسے لے کے ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے ہاں اتنی جھلدی ایک دم سے پہنچ کیسے گئے تو وہ کہتی ہے بس یہ میری کالیٹی ہے تو وہ کہتی ہے اچھی کالیٹی ہے تمہاری لوسی کہتی ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ چلو پھر وہ کارڈ نکالتی ہے پھر کارڈ میں اسے بٹھاتی ہے اور وہاں سے کارڈ کو لے کر باہر کی طرف چلی جاتی ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ میری سائیکل ٹوٹ گئی مجھے اس بات کا کافی دکھ ہے تب ہی ایش اس کی طرف دیکھ کے بولتی ہے کوئی بات نہیں نہیں سائیکل لے لینا تو وہ کہتی ہے میں تمہارے جتنی امیر نہیں ہوں کتنی جلدی سائیکل لے سکوں تو وہ کہتی ہے یہ تم امیری گریبی واری ناٹک مت کروں چلو چپ چاپ یہاں سے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں اور سنو تم دو دن تک کھڑے ہونے کی بھی حالت میں نہیں ہوں کالیج مت آ جانا اور دھیان رکھنا اپنا وہ گاڑی لیتی ہے مطلب اس کے گھر کی طرف کیونکہ پچھلی بار اس نے گھر دیکھ چکا رہتا ہے پھر اس کے گھر کی طرف جاتی ہے پھر وہ گھر پہ بھارتی تب ہی وہ کہتی ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں تمہارے پیر میں اتنا دم نہیں ہے تو کہتی ہے پلیس میرے گھر مت آؤ میں نے کہا یہاں پر پلیس مت آؤ یہاں پر آنا صحیح نہیں ہے تم ہائیلی ریپوٹیٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہو اور یہ جو ایریا ہے یہ میڈل کاس لوگوں کے لیے ہے تم یہاں پر آؤ گی لوگ تمہیں بہت غلط نظر سے دیکھیں گے پلیس میری بات کو سمجھو مجھے یہیں چھوڑ دو تو وہ کہتی ہے دیکھو مجھے اندر جانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے اور تم میرے لئے اتنی انپورٹن نہیں ہو کہ جس کے لئے میں یہ سب چیزیں کروں پر پروپلم یہ ہے کہ تم کھڑے نہیں ہو پا دیو تم چل نہیں پاؤ گی اس لئے تو وہ کہتی ہے کہ رکو میرا پردر آ جائے گا تو وہ کہتی ہے تمہارا پردر بھی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں پھر آپ پردر ہے تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک لڑکا آتا ہے جو ہٹا کٹا رہتا ہے اور کافی سٹرانگ رہتا ہے وہ ایک دم سے کہتا ہے لوسی تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ بھائی وہ اچھل میں تب ہی ایش وہاں سے کار سے نکلتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کو چھوٹ لگ گئی تھی پیروں میں اس لئے میں اس سے چھوڑنے آئی تھی تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں واقعی دیکھ لوں گا وہاں سے وہ اپنی بہن کو گودی میں لیتا ہے اور کہتا ہے تھانک یو اور یہ بول کر وہ اپنی بہن کو گودی میں لے کے چلا جاتا ہے ایش کو بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے اس کا بھائی اتنے سسپیشیس نظر سے اس کے گھوڑ گھوڑ کے دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ کھا جائے گا پر ایش ان سب چیزوں سے باتوں سے ٹرن ہوتی ہے اور جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے جیسی یہاں سے لوسک گھر پہ جاتی ہے تب ہی اس کو سب چلانے لگتے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کیوں کرتی ہو تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے یہاں پر جب سے وہ لوگ آئے ہیں نہیں ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا اس کے ساتھ اس کا بھائی چل آرہا رہتا ہے اور اس کے موم ڈیڈ بھی اسے بولتے ہیں لوسی کو کہ تم ایش سے کافی زیادہ دور رہو ورنہ میں تمہارا کالیج جانا بند کر دوں گا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائیہ میرے لئے کالیج بہت ایمپورٹنٹ ہے میں ایش سے دور ہی رہوں گی اور میں کافی زیادہ دور رہوں گی یہ بولتے ہیں تب ہی جو لوسی رہتی ہے اس کی مرم پٹی اس کے مومی پاپا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہاں پر جو ایش رہتی ہے وہ جاری رہتی ہے جیسی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سائیکل ٹوٹ گئی ہے وہ سائیکل کو اٹھاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک سائیکل ریپیئر والے کے پاس جا کے وہ سائیکل دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ریپیئر ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سائیکل بہت زیادہ ٹوٹ گئی ہے جتے پیسوں میں آپ اس کو ریپیئر کراؤ گئے تو اتھے پیسوں میں تو آپ نئی سائیکل لے سکتے ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نئی سائیکل ہی لے لوں گی تو پھر وہ یہ بول کر اس سائیکل کو خباری میں بیچ دیتی ہے اور اس سے تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں اسے خود ہی رکھ لیتی ہے تھوڑے دیکھ کے بعد وہ گھر کی اور جاتی ہے تو وہ دیف کو دیکھتی ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ دیف تم ٹھیک ہو تو دیف کہتا ہے کہ ہاں میں پہلے سے بیٹر ہوں تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں اتنا زیادہ اگریسیف اور یہ سب چیزیں میں نے نہیں دیکھی تب ہی مسٹر کھنڈیر والا آکے بولتے ہیں میں نے بھی اس کو اتنا اگریسیف کبھی نہیں دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ آن مجھے نہیں پتا میں یوشولی کنٹرول کر لیتا ہوں پٹ اس کی بلڈ کی سمیل کچھ اس پرکار سے تھی کہ میں کنٹرول ہی نہیں ہو پایا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے لوسی کہ بلڈ میں ایسا ہے کیا جو میں اس کی طرف کھچا آیا اور ایش تمہیں بھی یہ سب چیزیں فیل نہیں ہوئی گیا تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے تو ایسا زیادہ کچھ فیل نہیں ہوا ہاں مجھے اس کے بلڈ میں سے عجیب سی سمیل آتی ہے عجیب سا لگتا ہے بٹ میں اتنی زیادہ اگریسیف نہیں ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ الگ ہے وہ باقی لوگوں سے کافی زیادہ الگ ہے وہ باقی یومن بینگ کے بلڈ سے بہت ڈیفرنٹ بلڈ ہے اس کا تو اس کے پاپا بولتے ہیں ہاں اگر مجھے اس کا بلڈ کا سیمپل ملتا تو میں یہ لیب میں جا کے پتا کرتا کہ اس میں الگ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاپا آپ کا بیڈ لگ ہے میرے پلاس اس کا بلڈ کا سیمپل بھی نہیں ہے فیلہ آپ لوگ کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہے ہو چھوڑو تو یہاں پر دیو بولتا ہے ایش تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم کیا اس لڑکی کو پسند کرنے لگ گئی ہو تو ایش بولتی میں اور اس کو پسند کرنے لگی ہوں آج پھر تمہیں پتا ہے نا اس نے مجھے کو اس کامپیٹیشن میں ہرا دیا میری وہ صرف دشمن ہے تو کہتے ہیں تو دشمن کو اتنا پروٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی تو وہ ہستے بولتی ہیں میں نے میرے برادر کو پروٹیک کیا تھا اگر میرے برادر اس سمیں سب کے پاس سامنے آ جاتا تو میرے برادر کی ریالٹی سب کو پتا چل جاتی مجھے لوسی سے کوئی لے نہ دیتا ہے نہیں ایون آئی ڈونٹ لائک ہر اوکے اب ساتھا دماغ مت لگاؤں اور یہ بول کر یہاں سے جو ایش ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر کی طرف اپنے روم کی طرف چلی جاتی ہے ایش وہاں پر بیٹھی رہتی ہے اور وہ جب اپنی آنکھیں بند کرتی ہے تو اسے وہی لوسی کا ہستہ کھل کھلاتا چہرہ اور کافی اٹراکٹیف چہرہ اسے دکھ رہا تھا اور وہ جس طریقے سے اسے بول رہی تھی کہ تم مجھے پسند دو میں تمہیں پسند کرتی ہوں جس طریقے سے وہ یہ بولتی ہے تو یہاں پر پہلی بار ایش کے اندر بھی وہ ایک سمائل ہوتی ہے دل میں کچھ گارڈن والی وہ ہوتی ہے اتنے سالوں سے وہ صرف ایک زندہ لاش کی طرح ہی رہ رہی تھی ایسی زندگی ادھر ادھر گھومنے واری تھی پر اس دن کچھ الگ تھا نیکسٹ دے جب وہ کارج جاتی ہے ایش تو اسے وہاں پر لوسی نہیں دیکھتی ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ لوسی تو ایکچول میں بسی ہوگی کیونکہ اس کے پیر میں لگی ہوئی ہے تب ہی وہ لونہ سے بولتی ہے ہائے لونہ تو لونہ بولتی ہے ہائے ایش آج تم مجھ سے کیسے بات کرنے آئی ہو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو ایسے آئی ہوں تمہاری دوست نہیں آئی ہے تو کہتی ہے اوہ تمہاری دشمن لوسی ہاں لوسی کا فون آیا تھا میرے پاس اس کے لیک میں کچھ زیادہ ہی چوٹ لگ گئی ہے کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہ نہیں آ پا رہی ہے وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ کہتی ہے اوکے تم میرا ایک کام کر دو گی تو وہ کہتی ہے میں اور تمہارا کام تو وہ کہتی ہے ہاں کچھ پرابلم ہے کیا تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں اچھلی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن تم مجھے اس لائک بھی سمجھتی ہو تو ایش بولتی ہے دیکھو لونہ مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے تمہاری دوست سے کافی ساتھا پرابلم ہے چونکہ وہ میرے بیچ میں آ رہی ہے وہ میرے پتھے پہ تانگ کر آ رہی ہے تو تب ہی لونہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہے ایش وہ بیچ میں نہیں آ رہی ہے وہ بہت کیوٹ ہے اور وہ تمہیں ہاں کبھی کبھا تم دونوں کی بیچ میں ایسے سچویشنز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تب ہی جب لونہ ایش کا ہاتھ پکڑ رہی رہتی ہے تب ہی ایش کو اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن لونہ کو ایش کا ہاتھ پکڑنا کافی اچھا لگتا ہے لونہ جو تھی وہ پہلے سے ہی ایش سے اٹریکٹیف تھی اور اسے اچھی لگتی تھی وہ اس لئے وہ اس کے قریب آ رہی ہے تب ہی ایش بولتی ہے تم کیا کر رہی ہو تو کہتی ہے کم آن کم آن ایش تمہیں نہیں پتا کیا میں کیا کر رہی ہوں تم چھوٹی بچی دھوڑی نہ ہو ایش 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 مجھے تم کافی پسند ہو لیکن مجھے ایک چیز پتا چلی کہ تم اس میں انٹریسٹڈ ہوتی ہو جو تمہیں بھاو نہیں دیتا ہے جیسے کی جیسے کی لوسی لوسی جب تمہیں بھاو نہیں دیتی ہے تو تم اسے دیکھنا سٹارٹ کر دیتی ہو اس لئے دے ون سے میں لوسی کے پاس آئی کیونکہ جب میں اکتم سے انٹر ہوئی تھی کالج میں تو میں نے سب سے پہلے میری نظر تمہارے اوپر گئی تھی تمہارا فیس is so attractive مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ دیکھا کہ تمہاری نظر مجھ پر تو گئی پر اکتم سے پھر لوسی کی طرف گئی تب میں کوئی سمجھ میں آیا کہ لوسی میں تم انٹریسٹڈ ہو تو تمہیں اگر اپنے پاس انٹریسٹڈ کرنا ہے تو لوسی کا سہرہ تو لینا پڑے گا تب ہی ایش بولتی ہے تو it means کہ تم لوسی کے ساتھ اس لئے ہو تاکہ تم میرے قریب آ سکو تو لونہ کہتے کافی سمجھتار بھی ہو ایش تم صحیح سمجھی ہو تب ہی لونہ اور قریب آری رہتی ہے اور اس کے لپ پر ہاتھ رکھ رہی رہتی ہے تب ہی ایش اسے رکھتے ہو کہتی ہے جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے پیچ میں میرے قریب مت آؤ اور جتا تم میرے قریب آوگی اتنی تباہی مچ جائے گی اور ہاں لوسی تمہیں ایک اچھا دوست سمجھتی ہے تو اس کے ساتھ فرنشپ اچھے سے نباؤ اسے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو تب ہی وہاں سے لونہ کہتی ہے تمہیں اتنی فکر کیوں ہے لوسی کی کیا تم اسے پسند کرتی ہو تو ایش بولتی ہے یہ بات تم نہیں سمجھ سکتی ہو کیونکہ دشمنی بھی کرو تو شدت سے کرو وہ ایک کہاوت ہے گھر کا بیدی لنکار تھائے ایسا نہ ہو کہ تم ہی لوسی کی لنکار کو دوپورت ہوں اور یہ میں نہیں اچھا دی کم سے کم تم لوسی کے نہیں ہو پائی تو تم میری کیا ہوگے کسی ایک کے ساتھ ایمانداری تو نباؤ لوسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تم فائدہ اٹھاؤ تمہیں بہت فرق پڑتا ہے نا لوسی سے لونہ کہتی ہے کہتی ہے فرق مجھے گھنٹا نہیں پڑتا ہے فرق مجھے اس دوکلے پڑنے سے پڑتا ہے جو وہ اس کے سائٹ دکھاتی ہو اور اسی کی لنکار ڈوپ ہو رہی ہو ویل لونہ میں تم سے ایک پیور چاہتی تھی پڑ اب وہ بھی مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے کہکے وہاں سے جو ہماری ایش ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے پھر ایش جو رہتی ہے ایک دم سے ٹکراتی ہے تو وہ ٹکرا کے گرنے ہی بھاری رہتی ہے تو وہاں سے ایک پروفیسر اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہے تم ٹھیک ہو تو وہ کہتی ہے سوری مام تو وہ کہتی ہے تھوڑا دھیان سے دیکھ کے چلا کروں ایسے اگر ٹکراتی رہو گی تو پرابلم ہو جائے گی ان بائی دو وی تم میرے کیابن میں آؤ جو تم سے کچھ ڈسکس کرنی ہے باتیں تو جو وہاں پر جو ایش رہتی ہے وہ اس چیز کے لئے اگری جاتی ہے ایش بولتی ہے تو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈالز کارپٹیشن ہونے والا ہے انٹر کالیج کارپٹیشن ہونے والا ہے تو کہتی ہے کہ ہاں تو تو کہتی ہے تو تم ریپریزنٹ کرو گی ہمارے کالیج کو تو کہتی بات میرا من نہیں ہے تو وہاں سے پروفیسر ترن ہوکے بولتی ہے میں نے تم سے پوچھا رہی ہے ایش میں تمہیں بتا رہی ہوں انٹر کالیج کارپٹیشن ہو رہا ہے اور تمہیں ریپریزنٹ کرنا ہے اور تمہارے ساتھ جو ٹیم ہوگی اس ٹیم میں تمہارے ساتھ جو کام کرے گی وہ لوسی کرے کی اور اس بات میں تمہیں کوئی اوبجیکشن ہے تو تب ہی وہ اگدم سے بولتی ہے میں لوسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہوں اور آپ مجھے فورس بھی نہیں کر سکتی ہیں تب ہی وہ کہتی ہیں کہ میں کر بھی نہیں رہی ہوں میں تمہیں آرڈر دے رہی ہوں ٹھیک ہے اور تمہیں اس کالج میں رہنا ہے تو تمہیں میرا آرڈر فالو کرنا پڑے گا تو کہتی یہ کیسی جب دستی ہے تو کہتی یہ جب دستی ہے تم سمجھ گئی ہو اور تم سمجھ کر لو تو کہتی موم آپ میں کوئی ایسے فورس کیوں کرتی ہو ہر جگہ جہاں پر بھی میں جاتی ہوں وہاں کی تو ایک تو آپ پروفیسر بند کر آج 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 دوسری بات پروفیسر بند کر بھی آتی تو ہر چیز میں مجھے ہر کامپیٹیشن میں کیوں گوسیڑتی ہو تو وہ کہتی ہیں look Ash تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہمیں یہاں پر ایک اچھی ریپوٹیشن لکر کرنا ہے تم اگر کالیش کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کروگی تو ہمیں یہاں پر اچھا سپورٹ ملے گا اور ایز ایز بین یا مدر اور پروفیسر میں دونوں کام میں تمہیں سپورٹ بھی کر سکتی اور تم پہ نظر بھی رکھ سکتی تو کہتے نظر رکھنی ہے تو رکھو موم ابھی پہلے تو آپ اتنے دن سے گائی تو کہتی تمہیں بھی پتا ہمیں کس کام سے گئی تھی ابھی واپس آئی یونا میں تو میں تم پہ نظر رکھوں گی اور ویسے بھی آتے سے مجھے دیو نے بھی بتایا تمہارے پاپا نے بھی بتایا اور پورے کالیج میں چلچہ چل رہی ہے کہ تمہاری لڑائی چل رہی ہے لوسی ورس آش پھر سے تو کہتی یہ کیا پھر سے تو کہتی پچھلی بار تمہاری پچھلے کالیج میں جب ہم تھے تو تمہاری لڑکوں سے لڑائیاں چلتی تھی اس بار تمہاری لڑکیوں سے آپ لوسی کے اگینس مت کرو وہ بہت الگ ہے اور میں لوسی کے اگینس نہیں جانا چاہتی ہوں تب ہی وہ کہتے ہیں کہ کوئی option نہیں ہے انٹر کالیج کامپیٹیشن ہونے والا اور تمہیں لوسی کے اگینس ہی رہنا پڑے گا اور میں نہیں جانتی ہوں تمہیں اس سے دوستی کرنی ہمارا سروائیف کرنا کتنا مشکل ہے اور جس طریقے سے ابھی ہماری کمیونیٹی میں کتنے چینجز آرہے ہیں ہم لوگ بس زندہ ہیں یہی بہت ہیں اور نہ ہماری ایک گلتی اور ہماری اوپر کے کمیونیٹی والے ہماری جان لے لیں گے تو پلیس کچھ بھی مت کرو شانتی سے یہاں پر رہنے دوں موم آپ سمجھو گے نہیں تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھ گی تو مرسز خندیر بولتی یہاں سے جاؤ تو یہاں پر ایش کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ہے وہ اپنی موم کی بات سن کر چلی جاتی ہے جیسی وہ بہار جاتی وہاں لوسی بھی دانس کمپوٹیشن میں ہیں تو وہ کہتے یار یہ میں ایسے کیسے کر سکتی تمہارے اگنس پر تمہارے سار ڈانس میں تو میں ہونی چاہیے تو وہ کہتی ہے تو تم جا کے بات کر لو and by the way کل تم نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ لوسی کو اس کی سجا مل جائے گی تم نے ہی اس کی ٹائر کے نٹ بولٹ اوپن کرے تھے تاکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکے تو کہتی اچھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو کہ ہاں وہ آج آئی بھی نہیں میں نہیں کیا تھا تب ہی ایش کو غصہ آرہ رہتا ہے کافی لیکن وہ شانت ہو نہیں شانت ہو ہی نہیں پا رہتی ہے تب اس کی موم بیچ میں آکر بولتی ہے hey LC تو وہ کہتی ہے hello ma'am تو وہ کہتی کہ ہاں تمہیں کچھ problem تھی میری dance competition کی list سے تو وہ کہتی کہ ہاں اچھلی ایش کے ساتھ مجھے بھی تو رکھی تو کہتی ہاں تم بھی آ سکتی ہو group dance ہے بیٹا کوئی single dance نہیں ہے تو تم آؤ اس کے ساتھ company میں رہو لیکن Lucy بھی رہے گی تا کہ اس کی اور لوسی کی friendship تو ہو یہ جو مجھے سننے کو مل رہا ہے the fight versus کی سب ختم ہو and تم Ash تو Ash تو غصہ آرہ رہتا ہے لیکن وہ اپنی mom کی طرف دیکھ کے بولتی ہے yes ma'am تو کہتی تم میرے ساتھ چلو تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر چلی جاتی ہے lc بولتی کی میں تجھے canteen میں ملتی میں تیرا coffee shop میں wait کروں کی تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں تو coffee پی لے میں تو بعد میں ملتی ہوں ایسے بولتی ہے تب وہ بولتی تمہیں بار بار غصہ کیوں آ جاتا ہے تم اتنی اگریسیف کیوں ہو جاتی ہو تمہارا روپ چینج ہونے لگتا تمہاری body کا color چینج ہونے لگتا تمہاری آنکھوں کا تیت نکلنے لگتے تم اتنے زیادہ غصے میں کیوں آ جاتی ہو تب ہی وہ کہتی ہے mom اس نے لوسی کا ایکسیڈنٹ چاند موچھے کرایا میں اس بات پر غصہ دی تو کہتی ہاں ٹھیک ہے کرایا تو کرایا بھٹ یہ بھی صحیح نہیں تو کہتی اس وجہ سے دیو کل لوسی پر اٹیک کرنے والا تھا اور باقی ویمپائرز بھی سب لوسی پر اٹیک کرتے اس لیے مجھے غصہ آ رہا تھا تو کہتی تمہیں اپنا غصے پر کنٹرول کرنا سیکھنا پڑے گا اور اب جب تم لوسی کے ساتھ رہوگی تو تمہیں شانت ہو کر کام کرنا سیکھنا پڑے گا تم سمجھی ہو تو کہتی اوکے مام تو افرنچ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا افرنچ دیکھتے ہیں اگے سبسکرائب